ویلکم ٹو کنینکس آج میں لے کے آیا ہوں آپ لوگ کے لیے بہت ہی انفرمیٹیو ویڈیو اس ویڈیو میں آپ کے لیے بہت انٹرسٹنگ کانٹینٹ موجود ہے ہر کوئی انگلیش بولنا چاہتا ہے اور انگلیش بولنا ہر کسی کو اچھا لگتا ہے لیکن مین ڈیزن یہ ہے کہ انگلیش بولتے وقت ہر کی صرف اس بات سے گبراتا ہے کہ کیا ہمارا ٹینس ٹھیک ہے کیا ہماری سنٹینس سٹرکچر ٹھیک ہے کیا ہمارے گرامر ٹھیک ہے تو ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کے بارے میں جو ایک ٹینشن گبراہت فیل کرتے ہیں آپ اس کو ختم کرنے کے لیے یہ ویڈیو لیکچر جو ہے آپ کے لیے بہت ہی انفرمیٹیو ثابت ہوگا کوئی بھی انٹرویو کے لیے جاتے ہیں آپ تو انٹرویو میں بھی ٹینسز کے بارے میں بہت ہی پریشانی فیل کی جاتی ہے تو اس ٹینشن کو اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے میں لے کے آیا ہوں آپ لوگوں کے لیے تینسز تینسز کیا ہوتے ہیں کس طریقے سے ان میں تینسز میں سنتینس سٹرکچر کو یوز کیا جاتا ہے اس سارے کے بارے میں اس میں ون بائی ون خورلی ڈسکس کیا جائے گا اگر آپ انگلیس سیکھنا چاہتے ہیں اور تینسز کو سیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے ہمارے اس کو ڈینکس کے جو یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کرنے اور لائک کرنے اور بیل آئیکن کو پیس کر دی تاکہ آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہے تو ٹائم کو ویسٹ کیے بغیر جلدی سے چلتے ہیں ہم اپنے تینسز کے ویڈیو لیکچر کی طرف ٹائم ویسٹ کیے بغیر سٹارٹ کرتے ہیں تینسز سب سے پہلے آتا ہے کہ تینس ہوتا کیا ہے تینس ہے کیا چیز تینس tell us the time of an action or work being done at certain time اگر اس سنتینس کو ہم دیکھیں تو تینس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ ٹائم کونسا ٹائم تھا جب کوئی action ٹیک پلیس ہوا ہے جب کوئی بھی کام جو ہے وہ کسی مخصوص وقت میں done ہوا ہے کام جو ہے کسی مخصوص وقت میں مکمل ہوا ہے اس کام کے اس وقت پہ مکمل ہونے کو ہم ٹینس بولتے ہیں اور اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کیا وہ کام جو ہے ابھی complete ہو گئے now کیا وہ کام پہلے complete ہو چکا ہے completed کیا وہ کام پہلے ہوا ہے earlier جو اس سے پہلے مطلب کام ہوا ہو yet to start یا کام ابھی ہونے والا ہے ان چار conditions میں سے کوئی ایک condition ہو سکتی ہے جس میں یہ کہ کیا ابھی کام ہو گیا ہے کیا کام ہو چکا ہے کیا پہلے کام ہو گیا تھا یا ابھی کام ہونے والا ہے کوئی بھی تو اس کا مطلب یہ ہے tense جو ہے tense کس سے relevancy رکھتا ہے کس سے relevant ہوتا ہے tense جو ہے وہ time سے relevant ہوتا ہے next categories of time time کی کتنی categories ہیں time دیکھیں اگر ہم in general دیکھیں تو ہم بات کرتے ہوئے بھی یہ دیکھتے ہیں بات کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ یا تو کام ابھی ہوا ہے یا تو کوئی کام پہلے ہو چکا ہے یا تو کوئی کام ہو جائے گا ان تین conditions کے علاوہ اور کوئی condition نہیں ہوتی ہمارے پاس وقت کے حوالے سے time سے related تو time جو ہے وہ تین categories کا ہے present جو ابھی موجودہ time ہے past جو time گزر چکا ہے یا future یا وہ time جو ابھی ہمارا time آئے گا جیسے کہتے ہیں اپنا time آئے گا اسی طریقے سے future جو ہے وہ کیا بتاتا ہے کہ time آنے والا present جو ہے وہ time موجود جو ہے past جو ہے وہ time جو گزر چکا ہے اب اس کی example اگر میں اس طریقے سنوں کہ ابھی میں recording کر رہا ہوں lecture کی اس کا مطلب میری یہ recording کا جو time ہے یہ میرا present time ہے کب میں نے start کی تھی وہ time ہمارا گزر چکا ہے جب میں نے recording start کی تھی ابھی recording جو کر رہا ہوں وہ present time ہے جو recording کر چکا ہوں وہ past time میں تھی اور ابھی جو میں نے آگے content سے related recording کرنی ہے وہ ہمارا future کا time ہوگا اس کے بعد ہے جی کیونکہ ہم نے actions کی بات کی actions جو ہیں وہ time کے حوالے سے take place ہوتے ہیں time کے حوالے سے یا کام جو ہے وہ time کے حوالے سے کیا جاتا ہے تو اب time کو ہم نے discuss کر لیا اب action بھی دیکھتے ہیں کہ action کس طریقے سے ہوتے ہیں action جو ہیں وہ چار طرح کے ہیں indefinite continuous perfect اور perfect continuous یہ چار طرح کے action ہیں اب time اور action کے حوالے سے اگر میں دیکھوں تو یہ میں نے ایک table جو ہے وہ بنایا ہے اس table میں جو left to right ہم نے جو سب سے اوپر table میں ہمارا first row میں heading ہے وہ indefinite continuous perfect اور perfect continuous یہ چار ہمارے action types ہیں اور time کیا ہے ہمارا present ہے past اور future ان time اور action کو combine کر کے جو ہمارے 12 denses بنتے ہیں وہ کون کون سے ہیں 12 جو 57.6% ہے وہ ہمارا present indefinite tense موجود ہے جیسا کہ وہ سکول جاتا ہے یہ goes to school harris ride horses احمد drinks two cups of coffee everyday تو یہ جو ہمارا daily routine میں جو ہماری گفتگو ہوتی ہے یہاں ہماری گپ شپ کسی کے ساتھ بھی ہوتی ہے almost وہ ہماری اس tense میں ہوتی ہے وہ ہماری present indefinite tense میں ہماری وہ جو گفتگو ہوتی ہے وہ موجود ہوتی ہے present indefinite tense میں جو simple sentences کی structure ہے اس میں subject ہے base form of verb اور object تین چیزیں ہیں subject اور اس کے بعد base form of verb اور object یہ تین چیزیں ملکے ہمارا present indefinite کا جو simple sentence ہے اس کی ایک structure کو create کرتی ہیں اگر میں اس میں دیکھوں ہی goes to school تو ہی جو ہے وہ subject ہے goes to یہ ہمارا base form of verb میں آگیا goes goes سے goes اور object جو ہے ہمارا سکول آگیا اسی طریقے سے hardest ride horses اس میں hardest جو ہے وہ subject ہے ride جو ہے وہ base form of verb ہے and horses جو ہے وہ object ہے احمد دینج two cups of coffees every day تو اس میں بھی آپ اس کی sentence structure کے حوالے سے آپ اس کو break down کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں جو چیزیں سمجھنے والی ہیں کہ do, does اور یہ کس طریقے سے use ہوگا اس میں آپ کے پاس ہے i, we, they, you جہاں پہ بھی آپ کے پاس subject آئیں گے تو وہاں پہ آپ کے لیے do آئے گا جو sentence structure میں ہے اور he, she, it کے ساتھ does لگے گا helping verb جو ہیں وہ be والے وہ کس طریقے سے آئیں گے i ہے اس کے ساتھ am use ہوگا we, they, you کے ساتھ are use ہوگا he, she, it کے ساتھ is use ہوگا strongly اس کو یاد کرنے والی چیز جو ہے وہ یہ چیز ہے اس میں exception کیا ہے when the main verb is preceded by an auxiliary verb or a helping verb do, can, must یہ تین auxiliary verb یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں helping verb بھی کہہ سکتے ہیں اگر تو آپ کا main verb جو ہے اس کے ساتھ آئے گا the main verb remains in its original form جو main verb ہے وہ original form میں ہی رہے گا for example یہاں پہ she walks ہے اب she walks جو ہے وہ ایک simple sentence ہے لیکن اگر یہاں پہ she can walk آ رہا ہے اب she can walk اور she walks یہاں پہ she کے ساتھ walk جب آیا ہے تو اس میں s کا اضافہ کیا گیا ہے جبکہ she can walk جب آیا ہے اس میں s نہیں آیا کیوں نہیں آپ can, do, must جو ہوتے ہیں یہ آپ کے auxiliary verb ہیں تو یہاں پہ جو auxiliary verb یا helping verb can, do اور must کے ساتھ آپ کی جو base verb ہے وہ اپنی original position میں ہی رہتی ہے اپنی original condition میں ہی رہتی ہے اس میں s یا is کا کوئی بھی اضافہ نہیں کیا رہتا ہے ریڈز نیوز پیپر اور اس کے بعد جب ہی ماسٹری نیوز پیپر آیا ہے تو اس میں جو ریڈ تھا وہ ریڈ ہی رہا ہے ریڈز نہیں لکھا گیا اس کے بعد رونز ہیں different present indefinite tense کے لیے وہ کون کون سے رون ہیں وہ discuss کہتے ہیں اس میں رون نمبر وان جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ present indefinite tense is used for general statements habits and facts جو آپ کا present indefinite tense ہے وہ جسٹ جو general habits habits ہوتی ہیں effects ہوتے ہیں statements ہوتی ہیں ان کے لیے use کیا جاتا ہے جیسا کہ اس میں جو examples دی گئی ہیں the sun rises in the east یہ آپ کی situation جو ہے یہ habit ہے یہ جو sun ہے اس نے east سے ہی rise ہونا ہے وہ کبھی west سے rise نہیں ہوتا I am a math teacher میری ایک in general statement ہے کہ یہ میرا ایک profession ہے تو اس کے لیے present indefinite tense use کیا جاتا ہے یہ اس طریقے سے نہیں کہہ سکتے ہیں i will be a math teacher i was a math teacher but یہ ہم کیسے بتائیں گے کیونکہ ہمارا profession جو ہے still ابھی بھی continue ہے یہ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ i am a math teacher rule number 2 present indefinite tense is used for scheduled events in the future جو آپ نے future میں events جو ہیں وہ schedule کی ہیں let's suppose کسی کی شادی ہے کوئی آپ کا party ہے کوئی dinner ہے کوئی آپ کی invitation ہے آپ نے کہیں جانا ہے کوئی celebration ہے تو اس کے لیے جو ہمارا sentence structure ہے اس میں present indefinite tense use کیا جاتا ہے for example the train arrives at 5 a.m. جیسے train ہے اس نے 5 بجے آنا ہے اپنی station پہ تو ہم اس کو کیا بولیں گے the train arrives at 5 a.m. the movie starts at 6 o'clock تو یہ آپ scheduled events جو یا جو plan کی ہوئے جو آپ events ہوتے ہیں یا پروگرام ہوتے ہیں پلاننگ ہوتی ہیں اس کے لیے present indefinite tense use کیا جاتا ہے رون number 3 present indefinite tense is used in story writing to create dramas dramas کو create کرنے کے لیے present indefinite tense use کیا جاتا ہے جیسے story writing کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کی development ہوتی ہے پری production ہوتی ہے پھر پر post production اور پھر دیور کیا جاتا ہے تو اس سارے process میں جو tense structure use کیا جاتا ہے اس کے لیے آپ کا present indefinite tense use کیا جاتا ہے جیسا کہ اس میں بھی example دی گئی ہے یہ آپ کا story ہے آپ نے plan کیا ہوا ہے یہ سارا کیونکہ story جو ہوتی ہے وہ بھی pre planned ہوتی ہے اس پہ جو action کیا جاتا ہے تو اس کے لیے جو آپ کی story رائٹنگ ہے اس کے لیے بھی کیا use ہوتا ہے present indefinite tense اب ہم دیکھتے کہ negative sentences کے لیے جو present indefinite tense ہے اس کی sentence structure کیا ہے اس میں subject کے بعد do does are not use کیا جاتا ہے main verb کے ساتھ اور object use کیا جاتا ہے subject plus do does not plus main verb object do kis کے ساتھ use ہوتا ہے ہم یہ discuss کر چکے ہیں does kis کے ساتھ use ہوتا ہے یہ بھی discuss کر چکے ہیں not لگے گا for negative sentences main verb کے ساتھ object use ہو گا اس کی examples ہیں they do not go to school he does not swim we do not remember her یہ negative sentences sentence structure کے ساتھ examples ہے اس کے پاتھ ہیں for interrogative sentences structure ہے WH plus subject plus main word plus object sign of interrogation یہ WH جو ہوتے ہیں word of questions بولتے ہیں word of question WH سے کیا ہو سکتا ہے why when where whom whom what how یہ تمام کے تمام اگر ہمارے sentence میں words آ جائیں تو ان words کو ہم کیا بولتے ہیں word of questions تو وہ آپ کے سب سے پہلے آئیں گے اس کے بعد do does جو آپ سب سے پہلے آئے گا اگر word of question نہیں ہے اگر word of question ہے تو word of question سب سے پہلے آئے گا اس کے بعد subject آئے گا اور اس کے بعد object اب اس کی example does he go سنٹینس ہے وہ مارک سنٹینس میں example آگئی اس کے how do they swim تو word of question والے example آگئی how do they swim تو یہ آپ کی جو example ہے word of question والے sentence کیا گئی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں present continuous tense present continuous tense کیا ہوتا ہے continuous کا مطلب کوئی ایسا کام کوئی ایسا action جو جاری ہو ہو رہا ہو کوئی کام چل رہا پریزنٹ ٹائم میں تو اس کی جو sentence structure ہے وہ کیا ہے subject plus is am are base word plus ing plus object is am are کیسے use ہوتے ہیں وہ یہاں پہ آپ excitable میں بتایا ہے i کے ساتھ am use ہوتا ہے we they you are use ہوتا ہے he she it کے ساتھ is use ہوتا ہے اس sentence structure میں آپ کی جو examples ہیں وہ آجیں گی i am eating apples you are reading book اب اس میں base web کے ساتھ ing جو لگا ہوا ہے وہ آپ کا continuous action کو show کر رہا ہے کہ آپ کوئی action جو perform ہو رہا ہے وہ continuously چل رہا ہے stop نہیں ہوا یا complete نہیں ہو گیا اس کی examples آپ کے پاس یہ about the actions that are happening now or at the time of speaking present continuous tense on تمام sentences میں use ہوتا ہے جس میں کوئی action جو ہے وہ چل رہا ہو at the moment of speaking جو آپ بات کر رہے ہیں اس وقت آپ کوئی action perform ہو رہا ہے تو اس action کے لیے ہم present continuous tense use کرتے ہیں اس نوول پڑھ رہے ہیں تو اس وقت آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے لیے present continuous tense use ہوگا رون number 2 ہے جی present continuous tense is used to talk about temporary situations کوئی بھی آپ کی temporary situation ہے for time being ہے تھوڑے عرصے کے لیے ہے آپ کی جو present situation ہے اس وقت کوئی temporary situation جو ہوتی ہے اس کو describe کرنے کے لیے اس کو explain کرنے کے لیے آپ present continuous tense کو use کرتے ہیں اس کی example کیا ہو سکتی ہے my brother lives in karačی my brother is living in karačی یہ دو sentence لکھے ہوئے ہیں اب ان دو sentence میں situation کا فرق ہو سکتا ہے اگر تو اس sentence لیکن اگر my brother is living in karačی تو میرا بھائی اس وقت کaračی میں رہ رہا ہے رہتا نہیں ہے رہ 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 ہے اس کے لیے second sentence present continuous کا ہے اور first sentence جو آپ ریفرل sentence بھی بول سکتے ہیں وہ آپ present indefinite sentence کے لیے present indefinite sentence کا sentence ہے رون نمبر پیزنٹ continuous tense is used to talk about arrangements that are scheduled in future آپ کی کچھ future میں جو planning ہیں اس کو آپ نے schedule کیا ہوا ہے اس کے لیے present continuous tense use ہوتا ہے پیزنٹ continuous tense کیسے sentence structure کے حساب سے use ہوتا ہے اس کی example اگر ہم دیکھیں we are having dinner at restaurant tonight اب اگر آپ نے plan کیا ہے کہ آج رات کو آپ dinner کے لیے restaurant پہ جا رہے ہیں تو اس planning کے لیے جو آپ schedule کر لیا ہے اس کے لیے کون سا tense use ہوتا ہے present continuous tense use ہوتا ہے rule number 4 present continuous tense is used to talk about the actions that we can control وہ تمام actions کے لیے present continuous tense use ہوتا ہے جس کو ہم خود control کر سکتے ہیں like ہماری emotions ہیں ہماری situations ہیں ان کو for example are being careful sabre is being silly مطلب کسی a کے لیے for time being آپ situation یا emotions کو یا آپ کسی دوسرے کی دیکھ بال کرتے ہیں یا آپ دوسرے کے ساتھ کوئی behavior کرتے ہیں اس کے لیے کیا use ہوتا ہے present continuous tense اب اس میں لکھا is being careful being not is only is being careful only پہلے careful نہیں تھا لیکن for time being وہ careful ہو رہا ہے ساب is being silly ساب پہلے silly نہیں تھا لیکن for time being وہ silly ہو رہا ہے تو آپ actions کو جن کو control کر سکتے ہیں مطلب اب کسی care کرنا silly ہو نا happy ہو sad ہو بندے کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے یا کسی بھی person کے اختیار میں آپ اس کو handle بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو handle بھی کر سکتے ہیں present continuous tense is used to express any annoying habit annoying habit کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کی جو مطلب کسی کو disturb کرنے والی کسی کو irritate کرنے والی habit ہوتی ہے وہ تمام کے تمام annoying habits ہوتی ہیں annoying habits کو express کرنے لیے present continuous time جو بھی ہے وہ باتیں کرتا رہتا ہے اب یہ habit always talking in the class while lecture تو وہ habit ہوتی annoying ہے دوسرے students کے لیے اس کے بعد ہمزہ is always teasing her sister تو یہ annoying habit ہے تو اس کے لیے حمزہ is always teasing her sister تو یہ آپ کی annoying habit ہے جس کو وہ present continuous tense کے ذریعے express کر رہا ہے اب اس میں negative sentence کے لیے sentence structure کہا subject m is r کے بعد not لگتا ہے پھر base verb ہے اور ing کے ساتھ object use ہوتا ہے for example i am not eating یہ آپ کا without object is not swimming تو اس کے لیے یہ here use نہیں ہوگا تو یہ آپ negative sentences کے لیے examples ہیں اس کے بعد interrogative sentences کے لیے sentence structure جو ہے جو آپ helping verb ہے is m r وہ پہلے لگے گا subject کے ساتھ base form verb کے ساتھ ing اور object کے بعد sign of integration لگے گا اس میں am are integrative sentences کے لیے use کی جاتی ہیں اس کے بعد ہے present perfect tense اب ہم ڈسکس کریں گے present perfect tense کو present perfect tense کیا ہے جی present perfect tense is used to describe actions or situations that have a connection between the past and the present اب جو present perfect tense ہے present perfect tense کس لیے use کہ رہت ہے کہ یہ اس میں actions کا connection ہوتا ہے past اور present time جو ہے ان دونوں کے درمیان میں مطلب کوئی کام پہلے ہو چکا ہے لیکن اس کے consequences جو ہیں اس کے جو effects ہیں وہ آج بھی مطلب آج کے time پہ present time پہ بھی موجود ہیں یا اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں تو اس tense کو ہم کیا بولتے ہیں present perfect tense جس میں action اور situation کا connection ہو present اور past کے ساتھ اب اس میں positive sentences جو ہے سبجیکٹ ہے past participle کیا ہوتا ہے کسی بھی آپ کی بیس ورگ تھی اور اس کے ساتھ object ہوتا ہے اب example ہے اس میں she has lost her keys مطلب کہ وہ اپنی keys گم کر چکی ہے اب اس کا اثر یہ ہو رہا ہے کہ اپنے روم میں جا رہی ہے تو اس کو keys نہیں مر رہی جس کی وجہ سے وہ دیسٹراب ہو رہی ہے مطلب keys اس کی پہلے گم ہو چکی ہیں پر پر اثر ہے وہ پریشان ہو رہی ہے کہ میری keys نہیں ہیں جس کی وجہ سے وہ door کو open نہیں کر سکتی they have run وہ جا چکے ہیں تو یہ جو ہے مطلب کہ کوئی کام تھا ان کے ساتھ جن کو مخاطب کیا جا رہا ہے لیکن وہ جا چکے ہیں مطلب وہ پہلے جا چکے ہیں اور ہمیں تھوڑا کام تھا جس کی وضاء س کے لیے present perfect tense is used to talk about the events that started in the past but are incomplete وہ تمام events جو past میں start ہوئے لیکن ابھی incomplete ہیں complete نہیں ہوئے present time پہ ان کے لیے present perfect tense use کیا جاتا ہے مطلب عدل has never been to china مطلب اس کی planning past میں ہے but ابھی تک incomplete ہے complete نہیں ہوئے اس لیے اس کی example ہے present perfect tense is used to describe our life experiences up to the present مطلب کہ اب تک ہماری life experience ہے وہ present perfect tense کے ذریعے سے use گیا رہتا ہے we have made thousand videos on codenics codenics ہمارا youtube channel ہے جس پہ ہم almost one thousand videos جو ہیں وہ upload کر دی ہیں تو اس کے لیے کیا ہے جی یہ ہمارا experience ہے کہ ہم 1000 videos create کر editing کر کے upload کر دی ہیں video content کی form میں تو یہ ہمارا life experience ہے اس لیے ہم present perfect tense کے ذریعے سے use کر رہے ہیں کو ڈینکس اگر تو آپ ہمارے youtube channel پہ نیو ہیں تو like کریں ہمارے channel کو subscribe کریں اور bell icon کو press کر دیں تاکہ آپ updates ملتی رہیں rule number 3 often present perfect tense is used with time expressions that indicate an indefinite time frame like ever never already yet just recently so far ptc time frame کو use کیا not yet completed my assignment assignment دی گئی ہے لیکن وہ میں نے ابھی تک complete نہیں گئی مطلب past میں وہ کام دیا گیا تھا but ابھی تک complete نہیں ہوا تو اس کو لکھ دیں گے he has already left وہ پہلے ہی جا چکے ہیں اس کے بعد اب اس کی negative sentences sentence structure subject plus has ہے جو آپ کے پاس یہاں پہ helping verb use ہو رہا ہے اس کے ساتھ not use کیا جاتا ہے اور third form of verb کے ساتھ object use کیا جاتا ہے جس کو third form of verb past past participle بھی بول دیں he has not finished their report yet اس نے کوئی report تیار کر دیں نہیں تھی اس نے ابھی تک report complete نہیں کی تو یہ آپ کا negative sentence ہے they have not run ابھی تک وہ نہیں گئے تو یہ آپ کا negative sentences ہے اس کے بعد ہے جی for interrogative sentences اس میں جو آپ کے helping verb ہیں وہ پہلے آتے ہیں subject کے بعد past participle اور object کے بعد یہاں پہ sign of integration لگا جاتا ہے for example have you read the novel have you read the novel have they run تو یہ تمام examples رہا ہیں آپ کے present perfect tense interrogative sentences کی موجود ہیں اب ہم ڈسکس کریں گے present perfect continuous tense present perfect continuous tense is used to describe actions or situations that started in the past and have continued up to the present or were happening recently اس میں یہ بتایا کہ present perfect continuous tense جو ہے اس کے لئے یوز ہوتا ہے اس action کے لئے جو past میں start ہوا تھا یا تو وہ recently complete ہوا ہے یا وہ ابھی complete ہونے والا ہے مکمل بیس form of verb کے ساتھ ing use ہوتا ہے اور object کے بعد جو time frame ہے جس میں recently complete ہوا ہے یا complete ہونے والا ہے یا وہ complete ہو جائے گا recently complete ہوا ہے یا ہونے والا ہے تو اس کے لئے time use ہوتا ہے since for time کے حوالے سے تو اس کے اگزمپل دیکھتے سنٹینس پہ اگر میں اس کو یہاں پہ دیکھوں تو یہ ہمارے پاس کانٹینوس سنٹینس یہاں پہ آگیا سنٹینس اور for the past two years مطلب time آپ کا past میں سٹارٹ ہوا ہے جس کو ہم پرفیکٹ بولتے ہیں تو یہ پورا سنٹینس جو ہے پرفیکٹ کانٹینوس سنٹینس کی سنٹینس کا اگزامپل ہے وہ سات بجے سے کرکٹ کھے رہا ہے اب یہاں پہ two years ago or seven am اب یہاں پہ two years کے ساتھ four لگایا ہے اور seven am کے ساتھ سنٹینس لگا ہے سنٹینس four کا use بہت complex سی situation ہے اس کو پہلے resolve کرتے ہیں اس کے سنٹینس اور four اس میں ہم سنٹینس کب use کرتے ہیں اور use کب کرتے ہیں اس کے لئے دیکھتے سنٹینس is used when you want to specify the starting point of the action جب آپ کسی بھی کام کی کسی بھی action کی starting point کو یا اس time کو شو کرنا چاہتے ہیں جب وہ کام start ہو for is used to specify the duration of the action اگر آپ نے کسی action کی duration کو define کرنا ہے کہ کام جو ہے یہ اتنے time میں ہوا ہے complete تو اس duration کو describe کرنے کے لئے آپ for use کرتے ہیں لیکن جب آپ نے کسی بھی کام کے starting point کو initial point کو initial stage کو آپ نے show off کرنا ہے آپ نے describe کرنا ہے تو اس کے لئے آپ since use کرتے ہیں simply simple hat since for starting point and for time duration دونوں کا concept clear ہو گئے یار ایک like تو بنتا ہے نا پہ چلنج example دیکھتے ہیں example ہے ہمارے پاس i have been reading since morning morning سے میں been playing there since evening وہ evening time سے شام سے وہ کھیل رہی ہے اب duration کو کیسے ہم explain کرتے ہیں describe کرتے ہیں i have been reading for three hours میں تین گھنٹوں سے study کر رہا ہوں they have been running for one hour تو یہاں پہ ہم نے running for one hour ایک گھنٹے کی time duration ہے اس کو ہم مورننگ سے ریڈنگ ہو رہی ہے یہ جو ہے آپ کی time جو starting point ہے time کا initial stage ہے اس کو discuss کر رہے ہیں جو present perfect continuous tense کے لیے use ہوتے ہیں پہلے ہے جی the present perfect continuous tense is used to emphasize how long something has been happening and to show the impact of that action on the present کتنی دیر چلا ہے کتنی دیر کام ہوا ہے اور اس کا impact یا effect جو ہے وہ present time پہ اس action کا کیسے ہوا ہے اس بات پہ زور دینے کے لیے use گیا رہت ہے for example i have been saving money for vacation all year along i have been researching on tenses for a week rule number 2 the present ان باتوں کو بھی express کرنے کے لیے use گیا جاتا ہے جو recently happen ہو رہے ہیں یا وہ کام جو recently ہونے ہیں for example we have been watching movies all weekend it has been raining since morning rule number 3 we usually don't use present perfect continuous tense to talk about state verbs or stative verb stative verb کون سے ہوتے ہیں مطلب لگتی ہے بری لگتی ہے وہ تمام states کے لیے use for example i have been hating this vegetable i hate this vegetable state ہے کہ آپ کو کوئی vegetable نہیں لگتی آپ اس کے لیے نہیں کہہ سکتے ہے یہ غلط sentence ہے اس کے لیے use کریں گے i hate this vegetable negative sentence کی structure سبجیکٹ پلس سوری یہاں پہ پلس آئے گا سبجیکٹ پلس has have plus not plus been plus verb plus ing plus object plus since for and time اس کی اگزامپل کیا ہے she has not been feeling well since morning we have not been watching tv for two hours تو یہ تمام جو examples ہیں یہ negative sentences کے لیے موجود ہیں interrogative has have subject been base verb ing اور object کے ساتھ since for time لگے گا اور اس کے ساتھ sign of integration اس کے لیے examples ہیں have i not been studying hard for exam since monday has she been hacking my password for 3 hours یہ اس کی چند examples ہے